اللہ کے نبی کو راضی کرنا ان کے خوشی کو حاصل کرنا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خجور ایسے ہو کر میرے گھر کے سہن میں اس کے چند آتے ہیں شاخیں جب پھل لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے تو میرے بچے اٹھاتے ہیں تو وہ ادھر سے دوڑ کے آتا ہے تو ان کے موں سے خجور نکال لیتا ہے آپ اسے کہیں کہ بچوں پر اتنی سختی نہ کریں آپ نے اسے بلایا وہ منافق تھا آپ نے اسے بلا کر کہا کہ یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں مجھ سے ایک خجور لے دو وہ کہلنے کا یا رسول اللہ یہ مجھے اور میرے بچوں کو بڑی پسند ہے کوئی اور ہوتی تمہیں دے دیتا اب چھپو گئے وہ چلے گئے ایک صحابی بیٹے تھے ابو داحدہ یا رسول اللہ میں لے دو مجھے آپ وعدہ کرتے ہیں مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آپ مجھے جنت میں لے کر دیں گے آپ نے کہا ہاں تو پیچھے پہنچ گئے کہلنے کے بھائی کھجور کا صدا کرو کہ جاؤ جاؤ میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی تمہیں کیسے بیچ دوں کہلنے کے جو تیرے موہ میں اتحقیمت مانگو کہلنے کے اپنا باغ مجھے دے دے کھجور لے لے باغ میں چھے سو کھجوریں تھی تو کہلنے کے پکی بات ہے کہاں پکی بات کہ شروع باغ تیرا کھجور میری انہوں نے کہا ٹھیک مجھے اور کہا چاہیے چھے سو کھجوروں کا باغ دوڑے دوڑے آئے یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی آپ اب اس کو دے دیں آپ نے کہا انہوں نے مجھے تو دینی تو میں کیسے دے دی کہا جی میں نے پورا باغ دے دیا اور کھجور اس سے لے لی چھے سو کھجوروں کا آپ نے کہا ہمارا پشلا سودہ کینسل پہلے تھا ایک کھجور لے کر دوں گا اب تیرا میرا سودہ یہ ہے کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات بھی مل گئے اور تیرے لیے گھر بھی تیار ہو گئے انہوں نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور دوڑے دوڑے باغ گئے اندر نہیں گئے باہر سے کڑے ہو کر گا امت دہدہ باہر آجاؤ ہم نے یہ باغ اللہ اس کے رسول کو دے دیا یہ میرے عزیزو جہاں بھی رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنا ساتھی بنا لو تو یہ جہان بھی آپ کا ہے وہ جہان بھی آپ کا ہے